فصل فَإِنَّنْ فِقَاكَ الزَّوْجِيَتِ عَنِ الْأَرْبَعَةِ وَالْفَرْدِيَتِ عَنِ السَّلَاسَةِ مُسْتَحِيلٌ آج خاصہ اور عرض عام کی تقسیم ہم پڑھیں گے بھئی خاصہ اور عرض عام کی آپ نے کل کے سبق میں پڑھا کہ خاصہ اور عرض عام جو ہے ان کو کل عرضی کہتے ہیں بھئی کیا کہتے ہیں کل عرضی کیونکہ یہ اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوتی ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں جنس نو اور فصل کو کل ذاتی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے افراد کی ماہیت میں داخل ہوتی ہے بھئی تو سب سے پہلے یہ بتلا رہے ہیں کہ خاصہ اور عرض عام ان دونوں کی دو دو قسمیں ہیں بھئی ایک لازم اور ایک مفارق خاصہ بھی دو قسم پر لا خاصہ لازم اور خاصہ مفارق اور عرض عام بھی دو قسم پر ایک عرض عام لازم اور دوسرا عرض عام مفارق بھئی لازم اور مفارق بھئی نام سے ہی پتا چل رہا ہے خاصہ لازم کسے کہیں گے جو اپنے معروض یعنی موصوف کے ساتھ لازم ہو بھئی اس سے جدہ نہ ہو سکے لازم کیا اس کے ساتھ لازم ہے ضروری ہے اس سے جدہ نہیں ہو سکتا اور مفارق نام سے ہی پتا چل رہا ہے مفارق کا معنی جدہ ہونے والا تو خاصہ اگر وہ اپنے افراد سے جدہ ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے خاصہ ہے مفارق اور اسی طرح عرض عام اگر وہ اپنے افراد سے جدہ ہو جاتا ہے تو پھر اسے کیا کہیں گے عرض عام مفارق کہیں گے بھئی سمجھ میں آیا بھئی آسان تعریفیں ہیں دیکھیں کتاب پر فصل ایہادا فصل یہ فصل ہے العرضیو العرضیو ایل کلیو العرضیو وہ کلی جو عرض کلی عرضی جو ہے آنی الخاصتہ والعرض العام آنی آنی بھئی متقلم کا سیغہ ہے آنی میری مراد یہ ہے آنی کا کہہ ترجمہ ہے میری مراد یہ ہے جی لیکن بہرحال اس کا ترجمہ یعنی کے ساتھ ہی کر دیا جاتا ہے کلی عرضی یعنی کہ الخاصتہ والعرض العام یعنی کہ خاصتہ اور عرض عام جو ہیں ین قسم إلى لازم و مفارق یہ تقسیم ہوتے ہیں لازم اور مفارق کی طرف فاللازم ما یمتنع انفقاقه عن الشی انفقاق کہتے ہیں جدا ہونا جدا ہونا پس لازم وہ ہے فاللازم ما پس لازم جو ہے وہ ہے یمتنع انفقاقه کہ ممتنع ہو اس کا انفقاق عن الشی اس چیز سے اس چیز سے اس کا جدا ہونا کیا ہو ممتنع ہو یعنی ممکن نہ ہو لازم بھئی لازم کا کیا معنی ہے ایک چیز کے ساتھ وہ ملہ ایک چیز ضروری ہے لازم ہے اس سے جدا نہیں ہو سکتا بھئی تو یہی معنی بیان کریں لازم وہ ہے کہ اس کا جدا ہونا اس چیز سے ممکن نہ ہو بھئی جدا نہ ہو سکے پھر آگے تقسیم کر رہے ہیں بھئی کہہ رہے ہیں یہ جو لازم ہوگا یا تو ماہیت کے ساتھ لازم ہوگا کبھی اور کبھی وجود کے ساتھ لازم ہوگا کس کے ساتھ یا ماہیت کی طرف نظر کرتے ہوئے لازم ہوگا اور کبھی وجود کی طرف نظر کرتے ہوئے کہتے ہیں اِمَّا بِالنَّظَرِ اِلَى الْمَاحِيَتِ یا تو دِالْمَاحِيَتِ کی طرف نظر کرتے ہوئے قَزْزَوْجِيَتِ لِلْأَرْبَعَعَتِ جیسے کہ زوجیت جفت ہونا لِلْأَرْبَعَعَتِ چار کے لئے بھئی چار کے ساتھ جفت ہونا لازم ہے چار سے جفت ہونا کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتا کیا آپ کو یہ ایسی صورت بنا سکتے ہیں کہ چار کا عدد ہو اور جفت نہ ہو چار کا عدد جب بھی ہوگا وہ کیا ہوگا جفت ہوگا تو یہ جفت ہونا چار کی ماہیت کے ساتھ ہی لازم ہے اس کے ماہیت کے ساتھ ہی لازم ہے اسی طرح تاق ہونا سلاسہ سے تاق ہونا سلاسہ کے لئے تو تین کا عدد تاق ہے اور یہ تاق ہونا تین سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتا تین کا عدد ہو اور وہ تاق نہ ہو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا تو یہ ان کی ماہیت کے ساتھ ہی سے ہی اس کا جدا ہونا ممکن نہیں ہے تو کہتے ہیں فاللازم مائے دوبارہ دیکھئے فاللازم مائے امتنع فکا قوانی شئی پس لازم وہ ہے کہ ممتنے ہو یعنی ممکن نہ ہو اس کا جدا ہونا اس چیز سے اما بنظر الى ماہیت یا تو نظر کرتے ہوئے اس کی ماہیت کی طرف یعنی ماہیت کی طرف نظر کرتے ہوئے اسے جدا ہونا ممکن نہیں ہوگا جیسے جفت ہونا چار کے عدد کے لئے اور تاق ہونا تین کے لئے بھئی تین کے عدد کے لئے فَإِنَّا فِقَا كَالزَوْجِيَتِ عَنِ الْأَرْبَعَتِ وَالْفَرْدِيَتِ عَنِ السَّلَا سَتِ مُسْتَخِيلٌ پس بے شک جدا ہونا جفت ہونے کا جفت زوجیت کا جدا ہونا عَنِ الْأَرْبَعَتِ چار سے اور فردیت کا جدا ہونا عَنِ السَّلَا سَتِ تین سے مُسْتَخِيلٌ یہ محال ہے یہ کیا ہے محال ہے یعنی ممکن ہی نہیں ہے بھئی کہ جو جیت چار سے جدا ہو جائے جفت ہونا چار سے جدا ہو جائے اور یا تاق ہونا یہ تین سے جدا ہو جائے یہ محال ہے بھئی ان کی ماہیت کی طرف ہی نظر کرتے ہوئے وَإِمَّا بِنَّذَرِ إِلَى الْوُجُودِ اس کا عطف ہے وہ جو ماہ قبل میں اے تھا اِمَّا بِنَّذَرِ إِلَى الْمَاحِيَتِ کیا بسلایا تھا پیچھے کہ لازم وہ ہے کہ جس کا کسی چیز سے جدا ہونا ممکن نہ ہو یا تو اس کے ماہیت کی طرف نظر کرتے ہوئے جیسے کہ زوجیت الاربع اور فردیت لِس صلاح وَإِمَّا بِنَّذَرِ الْوَجُود یا پھر اس کے وجود کی طرف نظر کرتے ہوئے اس کے وجود کے اعتبار سے اس سے جدا ہونا ممکن نہیں یعنی حقیقت میں تو داخل نہیں لیکن برحال اس کے وجود کے ساتھ لازم ہے اس کے وجود سے جدا نہیں ہو سکتا قَسْفَوَادِ لِلْحَبْشِ یہ جیسے کہ سیاہی یعنی کالا ہونا لِلْحَبْشِ یہ کس کے لئے ہے حقیقت کے لئے آپ دیکھئے حقیقت سے سواد جدا نہیں ہو سکتے آ بھئی کالا ہونا یہ اسے جدا حقیقت جو بھی ہوگا وہ کیا ہوگا کالا ہوگا بھئی لیکن یہ کالا ہونا اس کی ماہیت میں نہیں داخل ماہیت کے اعتبار سے ماہیت کی طرف نظر کرتے ہوئے نہیں بلکہ اس کے وجود کی طرف نظر کرتے ہوئے اس کے ساتھ لازم ہے ماہیت تو کیا ہے اس کی انسان ہے اور انسان کسے کہتے ہیں حیوان ناطق اور کیا حیوان ناطق کے ساتھ کالا ہونا ضروری ہے نہیں ضروری نہیں ہے تو یہاں یہ جو کالا ہونا حبشی کے ساتھ لازم ہے یہ اس کی ماہیت کی طرف نظر کرتے ہوئے لازم نہیں ہے بلکہ اس کے وجود کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ اس کے وجود سے جدا نہیں ہو سکتا جیسے کہ کالا ہونا حبشی کے لئے مستحیل یقینا جو ہے جدا ہونا سواد کا سیاہی کا عن وجود الحبشی کے وجود سے مستحیل محال ہے سواد کا جدا ہونا حبشی کے وجود سے یہ محال ہے لئن ماہیتہو لا لا عن ماہیتہی بھئی اس کی ماہیت سے نہیں بھئی سواد کا حبشی کے وجود سے جدا ہونا محال ہے اس کی ماہیت سے جدا ہونا محال نہیں بھئی کیونکہ ماہیت تو اس کی ہے حیوان ناطق اور حیوان ناطق وہ ضروری تو نہیں اس کے ساتھ سیاہی ہو بھئی لئن ماہیتہو الانسان اس لیے کیونکہ اس کی ماہیت انسان ہے وَظَاہِرُنْ جب عین اس فیل کو کر رہا ہو تو اس وقت بل فیل کا لفظ بولتے ہیں اور جب نہ کر رہا ہو سلاحیت ہو تو کیا کہتے ہیں بل مانا ہے کاتب بل قووہ کا اس میں سلاحیت ہے اگر وہ سیکھے گا تو سیکھ جائے گا لکھنا سیکھ جائے گا سورة سمجھ میں آگئی تو یہ آپ یہ نہ کہیں کہ جس کو لکھنا ہی نہیں آتا آپ کہیں یہ کاتب بل قووہ بھی نہیں ہے نہیں کاتب بل قوہ وہ ہے ہر ہے بھئی سورة سمجھ میں آگئے اسی طرح اگر کوئی اپاہج ہو معذور ہے دونوں پاؤں سے آپ یہ نہ کہیں یہ معاشی بالقووہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اس وقت تک یہ چل نہیں سکتا لیکن یہ کسی بیماری یا کسی عارض کی وجہ سے ہوا ورنہ انسان ہونے کے اعتبار سے ہر ایک کسی عارض کی وجہ سے اب وہ معذور ہو گیا چل نہیں سکتا بھئی چل نہیں سکتا سورة سمجھ میں آگئے تو عارض مفارق کیسے کہتے ہیں کہ جس کا مضمون سے جدہ ہو نہ ممکن ہو جس کا مضمون سے جدہ ہو نہ جدہ ہو یا نہ ہو اس سے ہماری بحث نہیں ممکن ہو جدہ ہو نا سیاہی یعنی کالا ہو کالا پن وہ حقشی سے جدہ ہو ہی نہیں سکتا بھئی اور اسی طرح زوجیت یعنی جوخت ہو نہ یہ اربعہ سے جدہ ہو ہی نہیں سکتا اور اسی طرح فردیت یعنی تاق ہو نہ یہ سلاسہ سے جدہ ہو ہی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں ہے بھئی آپ آگے جو مثالیں ذکر کریں گے وہ ممکن ہو جدہ ہو نہ پھر آگے چاہے جدہ ہو یا نہ ہو وہ الگ بات ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلْعَرَزُ مُفَارِقُ مَا لَمْ يَمْتَنِعُ اور عَرَزِ مُفَارِقُ وہ ہے کہ ممکن کیا ہو ممتنع نہ ہو بھئی ممتنع نہ ہو یعنی نہ ممکن نہ ہو جب نہ ممکن نہیں ہے تو کیا ممکن ہے کہ ممتنع نہ ہو انفقاق عن المنظوم اس کا جدا ہونا ملظوم سے جیسے کہ بالفعل کتابت ہے انسان کے لئے تو یہ کتابت بالفعل جو ہے یہ انسان آپ ہر وقت لکھتے رہتے یا کبھی لکھتے ہیں اور کبھی نہیں لکھتے بھئی کبھی لکھتے اور کبھی تو جب لکھ رہے ہیں یہ کتابت بالفعل نہیں ہے دیکھو یہ کتابت بالفعل جدا ہو جاتی ہے کبھی آپ سے عاطب بالفعل ہوتے ہیں کبھی قاطب بالفعل نہیں ہوتے تو کہتے ہیں کل کتابتی بالفعلی للانسانی جیسے کہ کتابت بالفعل ہے انسان کے لیے یہ اس سے جدا ہو جاتی ہے والمشق یہ بالفعلی لہو لہو حاضمیر انسان کو راجے للانسانی اور اسی طرح چلنا بالفعل انسان کے لیے آپ ہر وقت چلتے ہیں یا کبھی چلتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں کبھی لیٹھتے ہیں بھئی کبھی چلتے ہیں تو معلوم ہوا یہ جو مشق بالفعل ہے یہ آپ سے جدا ہو جاتا ہے بھئی تو یہ عارض مفارق ہے سمجھ میں آیا تو کتابت بالفعل یہ مثال ہے خاصے کی بھئی خاصہ مفارق ہے یہ کتابت انسان کے ساتھ خاص ہے اور مشق بالفعل یہ مثال ہے کس کی عارض عام مفارق کی کس کی دونوں کی ایک ایک مثال ذکر کر دی کہ خاصہ بھی مفارق ہوتا ہے اور عارض عام بھی مفارق ہوتا ہے والعارض اللازم قسمانی اور عارض لازم دو قسم پر ہے بھئی دیکھئے یاد رکھئے عارض لازم نام سی پتا چل گیا جو اپنے افراد سے جدا نہیں ہوتا ملزوم کے ساتھ وہ لازم ہے جب بھی ملزوم پایا جائے گا یہ دوسری چیز ضرور یہ عارض ضرور پایا جائے گا بھئی عارض تو لازم یہ دو قسم پر ہے ایک لازم بین اور ایک لازم غیر بین کون کون سا لازم بین لازم بین بین کا معنی ہے واضح واضح لازم بین وہ لازم جو واضح ہے بھئی واضح ہے اور ایک ہے لازم غیر بین وہ لازم جو واضح نہیں ہے لازم بین کی پھر تقسیم کرتے ہیں بھئی ایک وہ لازم ہے کہ ملزوم کا تصور کرتے ہیں بھئی لازم کسے کہتے ہیں جو دوسری چیز کے وہ عارض جو دوسری چیز کے ساتھ کیا ہو لازم ہے تو آپ یہ تو ہے لازم اور جس کے ساتھ لازم ہے اس کو کہتے ہیں ملزوم اس کو کیا کہتے ہیں ملزوم تو لازم بین دو قسم پر ہے لازم بین نام سے پتا چل گیا جس کا لزوم واضح ہو جس میں کسی دلیل وغیرہ کی ضرورت نہ ہو لازم بین وہ ہے جس میں لزوم کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہ پڑے اور لازم été غیرہ بین وہ ہے جہاں لزوم کے لئے باقاعدہ دلیل کی ضرورت پڑے بھئی اس کا لازم ہونا واضح لازمی غیرہ بین ہے اس کا لازم ہونا واضح نہیں آپ کو ویسے پتہ نہیں چلتا اس کے لئے باقاعدہ کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے باقاعدہ دلیل کی ضرورت پڑتی ہے تو لازمِ بیین وہ جو اپنے جسمِ لزوم کے لیے دلیل کی ضرورت نہ ہو بھئی لزوم کے یقین کے لیے دلیل کی ضرورت نہ ہو بھئی وہاں آپ کو خود ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ چیز دوسری کے ساتھ لازم ہے بھئی خود ہی پتا چل جاتا ہے تو یہ ہے لازمِ بیین واضح لازم ہے بھئی اور لازمِ غیرِ بیین جہاں لزوم کے جاننے کے لیے اس کے یقین کے لیے کسی چیز کی ضرورت پڑے دلیل کی ضرورت پڑے باقاعدہ بھئی پھر یہ جو لازم بین ہے یہ دو قسم پر ہے دو قسم پر ایک تو یہ بھئی کہ ملزوم کا تصور کرتے ہی خود بخود لازم کا بھی تصور ساتھ آجائے دونوں میں اتنا گہرہ تعلق ہے کہ جب آپ صرف ملزوم کا تصور کرتے ہیں تو ساتھ کس کا تصور آجاتا ہے لازم کا بھی تصور آجاتا ہے لازم کا بھی تصور آجاتا ہے جیسے اندھا پن بھئی اندھے پن کا تصور کرتے ہی بینائی کا بھی ساتھ تصور آجاتا ہے اندھا کہتی ہی کس کو ہیں جس میں دیکھنے کی صلاحیت تھی لیکن اب کیا ہو چکی ختم ہو چکی تو اندھا جیسے ہی آپ اندھا کہیں گے فوراں بینہ کا تصور بھی دیکھنے والے کا تصور بھی آپ کے ذہن میں آجائے گا بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ کس کی مثال ہوئی لازم بین جس میں ملزوم کا تصور کرتے ہی کس کا تصور ساتھ آجائے لازم کا بھی تصور آجائے اس کو کہتے ہیں لازم بین بِلْمَعْنَ الْأَخَسْ بِلْمَعْنَ الْأَخَسْ سمجھ میں آجائے آپ کے حاشیے میں پہلی سطر کے اندر انہوں نے دیا ہوا ہے لازم بین بِلْمَعْنَ الْأَخَسْ یہ تو وہ صورت تھی زیدر توجہ کرو یہ صورت تھی کہ ملزوم کا تصور کرتے ہی کس کا تصور آگیا لازم کا اتنا گہرہ تعلق ہے آپ نے صرف ملزوم کا تصور کیا تھا لیکن فوراں خود ہی کون آگیا ساتھ بھی لازم بھی اس کو کیا کہتے ہیں لازم بِلْمَعْنَ الْأَخَسْ اور دوسری قسم ہے لازم بِلْمَعْنَ الْأَخَسْ لازم بِلْمَعْنَ الْأَخَسْ بھئی وہاں پر ملزوم کے تصور سے ہی فوراں لازم کا تصور نہیں آتا ملزوم کے تصور سے فوراں لازم کا تصور نہیں آتا ہاں ملزوم کے ساتھ ساتھ آپ لازم کا بھی الگ تصور کرنے تو دونوں کے اندر لزوم کا یقین ہو جاتا ہے بھئی دونوں میں لزوم کا یقین ہو جاتا ہے کیونکہ لازم بیین ہے نا واضح لازم ہے خود بخود جہاں پتہ چل جاتا ہے لزوم کا اور وہاں کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی بھئی بھئی دیکھئے جیسے چار کا عدد جو ہاں بھی ہوگا جو بھی ہوگا وہ ہمیشہ جفت ہوگا لیکن چار کا عدد بولتے ہی فوراں ذہن میں جفت ہونا نہیں آتا یہ جفت ہے جفت کی طرف ذہن ہی نہیں جاتا بات سمجھ میں آگئی بھئی جو ہونا چار کے فار لازم تو ہے لیکن جیسے میں کہوں چار فوراں آپ کے ذہن میں آیا ہے یہ جفت ہے فوراں نہیں آئے گا چار مثال کے طور پہ رہے ہیں کوئی دوسرا جفت عدد لے لو میں نے آپ سے کہا بھئی کل میں نے اس کو سو روپے دیئے تو کیا سو کل اسے سنتے ہی فوراں آپ کے ذہن میں آیا ہے فوراں جفت ہونا نہیں آتا آپ کو پتہ تو ہے یہ جفت ہے لیکن ذہن میں فوراں ہاں یہ ہے سو کا عادت یہ ہے ملزوم اور اس کے ساتھ لازم کیا ہے جفت ہونا ان دونوں کا جب آپ تصور کریں گے ملزوم کا بھی اور لازم کا بھی تو فوراں ہی یقین ہو جائے گا آپ کو کہ ان دونوں کے درمیان لزوم ہے بھئی ان دونوں میں لزوم کا آپ کو کیا ہو جائے گا یقین ہو جائے گا یا جیسے آپ پانچ کے عادت کا تصور کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ طاق ہونے کا بھی تصور کریں دونوں کا تصور کریں گے تو فوراں ہی آپ کو کیا ہو جائے گا یقین ہو جائے گا کہ پانچ اور طاق ہونے میں کیا ہے لزوم ہے پانچ ملزوم ہے اور طاق ہونا اس کے ساتھ لازم ہے بھئی لازم ہے فرق سمجھ میں آیا کیا لازم بھئین پہلے تو لازم بھئین سمجھیں پھر اس کے بعد اس کی دو قسم ہے لازم بھئین جہاں جہاں لزوم کے یقین کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہ ہو کسی دلیل کی ضرورت نہیں بھئی ابھی آپ نے جیسے دیکھا بھئی چار کے ساتھ جفت ہونا لازم ہے کیا آپ کو کسی دلیل کی ضرورت پڑھتی ہے کسی دلیل کی ضرورت نہیں بھئی فوراں ہی خود ہی آپ کے ذہن کو پتہ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بھئی جخت ہے بھئی کسی دلیل کی ضرورت نہیں لہذا لازم بھئین وہ لازم ہے جس میں لزوم کیا ہوتا ہے ملزوم اور لازم کے درمیان جو لزوم ہے وہ واضح ہوتا ہے واضح ہوتا ہے وہاں کسی دلیل کی ضرورت نہیں اور لازم غیر بھئین وہ ہے جہاں لزوم کی یقین کے لیے کسی باقاعدہ دلیل کی ضرورت پڑھتی ہے وہاں لزوم واضح نہیں ہے بھئی واضح نہیں ہے اور پھر لازم بھئین کی دو قسمیں ہیں ایک لازم بھئین بالمعنی الاخص اور ایک لازم بھئین بالمعنی الاخص لازم بھئین بالمعنی الاخص کا کیا معنی کہ ملزوم کا تصور کرتے ہی خود بخود کس کا تصور آ جاتا ہے لازم لازم کہ آپ کو الانگ تصور نہیں کرنا پڑتا ملزوم کا تصور کرتے ہی خود بخود کیا جاتا ہے لازم دونوں میں اتنا گہرہ تعلق ہوتا ہے آپ نے تو صرف ملزوم کا تصور کیا لیکن لازم خود ہی آ گیا اور دوسرا لازم بھئین بالمعنی الام وہاں ایسا نہیں ہے کہ ملزوم کا تصور کریں تو فوراں کس کا تصور آ جائے لازم کا وہاں ایسا نہیں ہوگا چار کا تصور کرتے ہی جفت ہونے کا تصور آپ کے ذہن میں نہیں آتا ہاں اس کا الگ تصور کریں مظلوم کا الگ تصور کریں اور لازم کا الگ تصور کریں مثلا آپ نے اربعہ کا بھی تصور کیا اور جفت ہونے کا بھی تصور کیا تو ان دونوں کا تصور کرتے ہی فوراں آپ کو بتا لگیا کہ یہ جفت ہونا چار کے ساتھ لازم ہے یہاں چار کا تصور کرتے ہی جپت ہونے کا تصور ذہن میں نہیں آتا ذہن اس طرح منتقل نہیں ہوتا لیکن اگر دونوں کا تصور کر دیا جائے تو خود بخود ان دونوں میں لزوم کا یقین ہو جاتا ہے کسی دلیل وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی بھئی فرق سمجھ میں آ گیا تو اس کو کیا کہتے ہیں لازم ہے بین بالمان الام بھئی تو دیکھئے بھئی میں نے تو دو قسمیں بیان کر دی لازم بین اور لازم غیرہ بین یہ اس کو ذکر نہیں کر رہے صرف لازم بین کی جو دو قسمیں ہیں لازم بین بالمان الاخص اور لازم بین بالمان الام ان کو ذکر کرنے لگے ہیں کہتے ہیں والعرض اللازم قسمانی اور وہ عرض جو لازم ہو اس کی دو قسمیں ہیں الاول پہلی قسم جو ہے ما یلزم تصورہ من تصور الملزوم وہ لازم ہے وہ ہے کہ یلزم تصورہ کہ اس کا تصور لازم ہو من تصور الملزومی ملزوم کے تصور سے وہ جس کا تصور لازم ہو کس کے تصور سے ملزوم ملزوم کا تصور کرتے ہی کس کا تصور آ جاتا ہے لازم کا کل بفر لیلعاما جیسے کہ بینائی لیلعاما اندھے پن کے لئے بھئی سمجھے ہیں اندھے پن کا تصور کرتے ہی بینائی کا فوراً آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے کیونکہ اندھا کہتے ہی اس کو ہیں جس میں دیکھنے کی صلاحیت ہو لہذا آپ دیوار کو پتھر کو کتاب کو آپ ان کو اندھا نہیں کہتے بھئی کیونکہ ان میں تو دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں تو جب بھی آپ اندھے پن کا تصور کرتے ہیں ساتھ ہی آپ کے ذہن میں فوراً کس کا تصور آ جاتا ہے بینائی کا بھی کہ دیکھنے والی ایک آنکھ ہے اور پھر کیا کیا ہو گیا اسے دیکھنے کی صلاحیت کسی مرض کی وجہ سے ختم ہو گئی وَالثَّانِ مَا يَلْزَمُ مِن تَصَوْرِ الْمَلْزُومِ وَاللَّازِمِ الْجَزْمُ بِاللُّزُوم اور دوسری قسم لازم کی وہ ہے کہ لازم ہو مِن تَصَوْرِ الْمَلْزُومِ وَاللَّازِمِ ملزوم اور لازم دونوں کے تصور سے لازم ہو کیا لازم ہو الْجَزْمُ بِاللُّزُوم جزم کہتے ہیں یقین کو لزوم کا یقین اس کے ساتھ لازم ہو بھئی دیکھئے آپ نے ملزوم کا بھی تصور کیا آپ نے لازم کا بھی تصور کیا تو جب ان دونوں کا تصور کریں گے فوراً ہی آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ان دونوں میں کیا ہے لزوم ہے ان دونوں میں آپ اربعہ کا تصور کریں گے اور ساتھ جفت ہونے کا تصور کریں گے تو ان دونوں کا تصور کرتے ہی آپ کا ذہن آپ کو بتلا دے گا کہ ان دونوں میں کیا ہے لزوم ہے یہ جفت ہونا اربعہ کے ساتھ لازم ہے تو یہاں کیا کرنا پڑتا ہے ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور نہیں آتا بلکہ کیا کرنا پڑتا ہے دونوں کا تصور کرنا پڑتا ہے پھر اس سے ان دونوں میں لزوم کا یقین ہو جاتا ہے یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ ما یلزم من تصور الملزومی واللازمی کہ ملزوم اور لازم دونوں کے تصور سے لازم ہوتا ہو الجزم باللزوم لزوم کا یقین بھئی پھر لزوم کا یقین ہوتا ہے قضوجیت للاربعاتی جیسے جبت ہونا چار کے لیے فَإِنَّمَن تَصَوَّرَ الْأَرْبَعَاتَ فَإِنَّمَن تَصَوَّرَ الْأَرْبَعَاتَ وَتَصَوَّرَ مَفْحُومَ الزَّوْجِيَتِ بے شک جس نے تصور کیا چار کا وَتَصَوَّرَ مَفْحُومَ الزَّوْجِيَتِ اور تصور کیا جبت ہونے کے مفہوم کا کہ جبت کسے کہتے ہیں یقزم بداہتا تو اس کو یقین ہو جاتا ہے بدیہی طور پر بغیر غور و فکر کے آپ نے چار کا بھی تصور کیا ذہن میں اور جبت ہونے کا بھی تصور کیا کہ جبت اس کو کہتے ہیں جو دو برابر حصوں میں کیا ہو جاتا ہے جبت کسے کہتے ہیں جو دو برابر حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے تو آپ نے چار کا بھی تصور کیا اور جبت ہونے کے مفہوم کا بھی ذہن میں تصور کیا کہ جو دو برابر حصوں میں تقسیم ہو جائے فوراں ہی آپ کے ذہن آپ کو بتا دے گا کہ ان دونوں میں کیا ہے چار میں اور جبت ہونے میں لزوم ہے جبت ہونا چار کے ساتھ لازم ہے یہ معنی ہے فَإِنَّمَن تَصَوَّرَ الْأَرْبَعَتَ وَتَصَوَّرَ مَفْهُومَ الزوجیتِ پس بے شک جس نے تصور کیا چار کا اور تصور کیا جفت ہونے کے مفہوم کا يَجَزِمُ بَدَاحَتًا تو اس کو یقین ہو جاتا ہے بداہتن یعنی بداہتن کا کیا معنی بغیر بدی ہی کسے کہتے تھے جس میں غور و فکر کی ضرورت نہ پڑے تو اس کو یقین ہو جاتا ہے بداہتن بغیر غور و فکر کے ہی کہ اَنَّ الْأَرْبَعَتَ زَوْجُنْ کے یہ چار جو ہے یہ جفت ہے وَمُنْقَسِمَتُمْ بِمُتَصَوِيَنِ اور یہ تقسیم ہو جاتا ہے دو برابر حصوں میں مُنْقَسِمَتُمْ بِمُتَصَوِيَنِ کہ یہ تقسیم ہو جاتا ہے دو برابر حصوں میں فَاصُلُن فَاصُلُنْ اَيْحَادَ فَاصُلُنْ یہ فَاصل ہے الْعَرَضُ الْمُفَارِقُ وہ عرض جو جدا ہونے والا ہے آنی ما يُمْكِنُ انْفِقَاقُهُ عَنِ الْمَعْرُوزِيَ یعنی یعنی کہ ما يُمْكِنُ انْفِقَاقُهُ وہ جس کے مُمْكِن ہو اس کا جدا ہونا عَنِ الْمَعْرُوزِيَ کس سے؟ مَعْرُوز سے مَعْرُوز وہی موصوف بھئی مَعْرُوز تو ممکن ہو اس کا جدا ہونا مَعْرُوز سے اَيْذَنْ قِسْمَانِ یہ بھی دو قسمبر ہے اَحَدُهُمَا ان میں سے دو میں سے ایک جو ہے مَا وہ ہے يَدُومُ عُرُوزُهُ لِلْمَلْزُومِ کہ دائم ہوتا ہو اس کا عُرُوز ملزوم کے ساتھ بھئی دیکھئے عَرَضِ مُفَارِق کسے کہا تھا؟ جو لازم ملزوم نہ کہیں لازم ملزوم تو نہیں جدا ہوتے مَعْرُوز کہیں لفظ کیا استعمال کریں؟ مَعْرُوز مَعْرُوز جس کے ساتھ وہ عَرَض قائم ہے بھئی تو مَعْرُوز تو مُفَارِق کس کو کہا تھا؟ وہ عَرَض ہے جو مَعْرُوز سے جدا ہوتا مُمْکِن ہو اس کو کیا کہیں گے؟ مُفَارِق میں نے بتایا تھا مُمْکِن ہو چاہے جدا ہو سکے جدا ہوتی ہے یا جدا نہیں ہوتی وہ الگ بات ہے لیکن مُمْکِن ہے اس سے جدا ہونا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عَرَضِ مُفَارِق پھر اس میں بتائیں گے یہ دو قسم پر ہے کہ جدا ہونا مُمْکِن تو ہے لیکن جدا ہوتی نہیں یعنی اس کے ساتھ ہمیشہ سے ہے کیا ہے؟ ہے اس کے ساتھ ہمیشہ سے جدا ہونا مُمْکِن بھی ہے لیکن جدا ہوئی نہیں ابھی تک کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی ہے ہاں مُمْکِن ہے جدا ہونا پچھلے مثالہ میں تو تھا جدا ہونا مُمْکِن ہی نہیں تھا یہاں کیا ہوگا؟ مُمْکِن تو ہے پھر جدا ہو یا نہ ہو تو ایک چیز ہے دوسری چیز کے ساتھ ہمیشہ سے ہے لیکن جدا ہونا ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جدا ہونا اس کا مُمْکِن تو ہے تو لہٰذا اس کو کیا کہیں گے؟ اگرچہ یہ ہمیشہ سے اس کے ساتھ ہے لیکن ہم اس کو کیا کہیں گے؟ عارض مفارق کہیں گے کیونکہ اس کا جدا ہونا کیا ہے؟ مُمْکِن ہے تو لہٰذا عارض مفارق دو قسم پر ہوا ایک تو وہ عارض مفارق کہتے کس کو تھے جس کا جدا ہونا مُمْکِن ہو تو یاد رکھئے یا دو قسم پر ہے یا تو یہ جس کا جدا ہونا مُمْکِن تو ہے لیکن جدا ہوئی نہیں ابھی تک ہمیشہ سے اس چیز کے ساتھ ہے ہمیشہ سے اس چیز کے ساتھ ہے یا دوسری قسم کہ وہ جدا ہو جاتی ہے بھئی کیا ہے جدا؟ ایک تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ساتھ ہے جدا ہونا مُمْکِن تو ہے لیکن ابھی تک جدا ہوئی نہیں اور دوسری کیا ہے جو جدا ہو جاتی ہے ہم خود باقاعدہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہو جاتی ہے جدا ہو جاتی ہے یعنی بلفیل بھی جدا ہو جاتی ہے پھر جو جدا ہو جاتی ہے کبھی تو وہ ایسے عارض مفارق ہوگا جو جلدی جدا ہو جاتا ہے بھئی تھوڑی دیر میں جدا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اور ایک وہ جو ذرا دیر سے جدا ہوتا ہے جیسے بھئی پہلے کی مثال کہ جدا ہونا مُمکِن تو ہے لیکن جدا ہوئی نہیں ابھی تک ہمیشہ سے اس کے ساتھ ہے لیکن مُمکِن ہے جدا ہونا جس کی مثال دیتے ہیں جیسے بھئی فلک کی حرکت فلک کی حرکت آسمان کی حرکت یہ قدیم فلاسفہ کا قدیم مناظقہ کا نظریہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ آسمان جو ہے آسمان زمین کے گرد ایک بڑا گول سے دائرے کی شکل میں ہے اور کُرہ ہے کُرہ گول اور یہ گھوم رہا ہے اپنی جگہ پر کیا کر رہا ہے گھوم رہا ہے جس طرح لٹو اپنی جگہ پر گھومتا ہے بھئی اس طرح یہ بھی کیا ہے زمین کے گرد گھوم رہا ہے اور انہی میں ستارے بھی لگے ہوئے ہیں اس طرح کہتے ہیں ستارے لگے ہوئے ہیں جس طرح کیل چھت میں گاڑ دیے جائیں جس طرح کیل چھت میں لگے ہوتے ہیں باقاعدہ اس طرح یہ ستارے بھی کیا ہیں آسمان میں جڑے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں اور آسمان چونکہ گھوم رہا ہے اس سے ستارے بھی ہمیں گھومتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی مشرق سے دیکھو رات کے وقت آپ دیکھیں تو جو ستارہ عشاء کے بعد مشرق کے قریب ہے وہ ایسا ایسا حرکت کرتے کرتے مغرب کی طرف آپ کو حرکت کرتا وہ نظر آئے گا بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو وہ کہتے ہیں یہ کیوں سارے ستارے حرکت کرتے ہیں کیونکہ یہ دراصل لگے ہوئے ہیں آسمان میں اور آسمان گھوم رہا ہے تو لہٰذا یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ گھومتے چلے جاتے ہیں غبارے کے اوپر آپ بھئی قلم سے نشان لگائیں تو جب غبارے کو گھومائیں گے وہ نقطہ بھی گھومتا چلا جائے گا یا نہیں بھئی تو یہ اسی طرح یہ ستارے بھی اس میں لگے میں یہ اس کے ساتھ ساتھ حرکت کر رہے ہیں تو یہ قدیم فلاسفہ کا نظریہ ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئے تو ان کے نزدیک کے آسمان حرکت میں ہے ہر وقت بھئی اور ہمیشہ سے ہے اور اس سے حرکت کا جدہ ہونا ممکن تو ہے لیکن ابھی تک ہوئی نہیں ہمیشہ سے یہ اسی طرح حرکت کرتا چلا رہا ہے سورت سمجھ میں آگئے تو یہ ہے تو اس کی آسمان کی جو حرکت ہے ہے تو عرز مفارد لیکن ہمیشہ سے اپنے معروض کے ساتھ ہے اس سے کبھی جدا نہیں ہوئی ہو سکتی ہے لیکن ہوئی نہیں بھئی یہی بات دیان کر رہے ہیں کہ یہ دو جو عرز مفارد ہے یہ دو قسم پر ہے احدوہما ما یدوم داما یدوم کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ ہونا عروض کا معنی عارض ہونا ساتھ ملنا احدوہما ما یدوم عروضوہو للملزوم ایک وہ ہے کہ جس کا جو ہمیشہ سے اس کا عروض ہو ملزوم کے ساتھ یعنی ملزوم کے ساتھ ہمیشہ سے ملی ہوئی ہے لگی ہوئی ہے کل حرکت للفلق جیسے کہ آسمان کی آسمان کے لیے حرکت کل حرکت للفلق بھئی حرکت یا راہ پر فتحہ پڑنا بھئی کل حرکت للفلق تو صحیح لفظ حرکت ہے حرکت والثانی اور دوسری قسم ما یدول عنہو وہ ہے جو اس معروض سے کیا ہو جاتی ہے وہ عرض مفارق جو اپنے معروض سے باقیدہ جدا ہو جاتی ہے پھر یہ دو قسم پر ہے امہ بسرعتی یا تو جلدی سے جدا ہو جاتی ہے کحمرت الخجل وصفرت الوجل خجلہ یخجلو خجلن کا معنی ہوتا ہے شرمندہ ہونا خجلہ یخجلو خجلن کا کیا معنی شرمندہ ہونا اسی سے ہے خجل خجل شرمندہ ہونے والا شرمندہ ہونے والا بھئی جو آدمی شرمندہ ہوگا اس کے چہرے پر سرخی آ جاتی ہے فور جو آدمی شرمندہ ہوا اس کے چہرے پر کیا آ جائے گی آپ خود بھی اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور تو یہ سرخی یہ اس کو عارض ہوئی کیا ہوئی عارض ہوئی یہ عارض ہے مالانا اور آپ بتائیے یہ دیر تک رہتی ہے یا جلدی سے ختم ہو جاتی ہے جلدی ختم ہو جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے رہے گی اور پھر کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی تو یہ مثال ہے اس عارض مفارق کی جو جلدی سے جدا ہو جاتا ہے اور اسی طرح بھئی جو شخص ڈر جائے اس کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے آپ بھی دیکھتے ہیں بھئی جو ڈر جائے اس کا رنگ کیا ہوتا ہے زرد پڑ جاتا ہے اور آپ بتائیے یہ زرد ہونا یہ اس آدمی سے جلدی جدا ہو جاتا ہے یا سال حد سال تک اسی طرح پھر وہ زرد رہتا ہے جلدی جدا ہو جاتا ہے تھوڑی دیر تک یہ زردی رہے گی اور پھر کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی جی تو خجل کا کیا معنی شرمندہ ہونے والا یعنی شرمندہ اور اسی طرح ہے سفرت سفرت کہتے ہیں زردی کو اور وجل وجلہ یوجلو وجلن کا معنی ہے ڈرنا وجلہ یوجلو وجلن کا معنی ہے ڈرنا اور اسی سے صفت کا سیغہ ہے وجل ڈرنے والا ڈرنے والا تو کہتے ہیں عرض مفارق کی دوسری قسم ما یزول عنہ وہ ہے جو اس معروف سے جدا ہو جاتی ہے اما بسرعت یا تو جلدی سے ہی قحمرت الخجل جیسے کہ شرمندہ کی سرخی شرمندہ شخص کی سرخی وصفرت الوجل اور ڈرنے والے کی زردی تو یہ جلدی جدا ہو جاتے ہیں اور ببطو یا یہ جدا ہوتے ہیں بطو کہتے ہیں تاخیر سے دیر سے جدا ہوتے ہیں جلدی نہیں جدا ہوتے کشہ بھی وشبابی شیب کہتے ہیں بڑھاپے کو شباب کہتے ہیں جوانی کو بھئی دیکھئے جوانی جوانی جلدی ختم ہوتی ہے یا بڑے عرصے تک رہتی ہے بھئی بڑے عرصے تک سمجھ میں آیا کئی سال تک رہے گی پھر ختم ہوگی بھئی وہ جو زردی تھی ڈرنے والے کی اور وہ جو سرخی تھی شرمندہ آدمی کی وہ تو تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی لیکن یہ جوانی کیا ہے کئی سال تک رہتی ہے پھر جا کر ختم ہوتی ہے بھئی تو یہ جدا تو ہو رہا ہے یہ عرصے مفارق لیکن جلدی نہیں بلکہ بی بطو ان دیر سے تاخیر سے بھئی تاخیر سے جدا ہو رہا سورہ سمجھ میں آگئی جی تو شیب کس کو کہتے ہیں بڑھاپے کو اور شباب کسے کہتے ہیں جوانی کو بھئی یہاں شیب بڑھاپے کی مثال ذکر کرنا درست نہیں بھئی دیگر علماء بھی لکھتے ہیں کہ یہاں بڑھاپے کو بطور مثال کے ذکر کرنا درست نہیں اس لیے کیونکہ بڑھاپا جب ایک دفعہ آ جائے پھر وہ جدا نہیں ہوتا بڑھاپا پھر ختم ہوتا ہے پھر آگے موت تو آ جاتی ہے لیکن بڑھاپا جان نہیں چھوڑتا بھئی سورہ سمجھ میں آگئی بھئی تو موت کے بعد تو پھر انسان ہی ختم ہو گیا پھر جدا ہونے نہ ہونے کی تو بحث ہی نہیں ہے بھئی تو لہٰذا یہاں بڑھاپے کے بطور مثال کے ذکر کرنا درست نہیں ہے بھئی باہ علماء نے یہ جواب دیا کہ بھئی اس سے وہ طبعی بڑھاپا مراد نہیں ہے جو پچاس ساٹھ سال کے عمر میں آ کر عارض ہوتا ہے بلکہ اس سے مراد ہے کسی بیماری کی وجہ سے انسان پر بڑھاپا آ جائے کیا آ جائے جوانی کے اندر کوئی ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ اس پر بڑھاپا آ گیا اور پھر دوائیاں وغیرہ استعمال کی پھر تندرست ہو گیا پھر وہ بڑھاپا چلا گیا سمجھ میں آیا تو یہ ایک تعویل کر کے جواب دیا بازوں نے بھئی لیکن بہرحال یہ بڑی بڑی تعویل ہے بھئی بیماری کی وجہ سے جو آئے گا اس کو بڑھاپا تو نہیں کہیں گے کمزوری وغیرہ ضعف تو کہیں گے بڑھاپا نہیں کہیں گے یا ہو سکتا ہے کوئی ایسی صورت ہو کہ بلکل بڑھاپے جیسے حالت انسان پر آ جاتی ہو تو برحال عام اعتبار سے یہ مثال درست نہیں بھئی تو سمجھ میں آیا بھئی کہ عرض مفارق جو ہے عرض مفارق یہ دو قسم پر ہے یا تو یہ اپنے معروض سے کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے تو جدہ ہونا ممکن تو ہے لیکن یہ اپنے معروض کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے جیسے حرکت حرکت فلق بھئی اور پھر کبھی یہ جدہ ہو جاتا ہے تو ایک تو قسم وہ ہے جو ہمیشہ اپنے معروض کے ساتھ ہے اس سے جدہ ہوتی نہیں ممکن تو ہے لیکن جدہ ہوتی جدہ ہوئی نہیں ابھی تک اور دوسری قسم وہ جدہ ہو جاتی ہے باقاعدہ پھر جو جدہ ہو جاتی ہے وہ دو قسم پر ہے یا تو جلدی جدہ ہو جاتی ہے یا تاخیر سے جلدی جدہ ہونے والے کی مثال جیسے کہ شرمیندہ شخص کے چہرے کی سرخے اور درنے والے کے چہرے کی زردی اور جو دیر سے جدہ ہو اس کی مثال کیا ہے شباب ہے جوانی ہے بھئی بہت ساری سمجھ میں آگئے کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو لازم غیر بین اس کو دیکھ سمجھ لیں لازم غیر بین میں نے بتایا جس میں لزوم بین نہیں ہے واضح نہیں ہے ملزوم کے ساتھ لازم کبھی تصور کر لیں پھر بھی لزوم کا یقین نہیں ہوتا کہ یہ دوسری چیز اس کے ساتھ لازم ہے بلکہ اس کے لئے بقاعدہ دلیل کی ضرورت پڑتی ہے بقاعدہ دلیل کی ضرورت پڑتی ہے جیسے دیکھئے یہ عالم یہ عالم عالم کا آپ نے تصور کیا اور حادث ہونا حادث ہونا اس معنی کا بھی آپ نے تصور کیا اب یہ عالم حادث ہے یہ عالم کیا ہے نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گا تو یہ عالم کیا ہے حادث ہے لیکن آپ اپنے ذہن میں عالم کا تصور کریں اور حادث ہونے کا تصور کریں تو ان دونوں تصوروں سے یہ ان میں لزوم کا یقین نہیں ہوتا لزوم کا پتہ نہیں چلتا بلکہ پھر بھی باقاعدہ دلیل دینا پڑتی ہے کہ العالم متغیرون وپل متغیرین حادثوں تو باقاعدہ دلیل کی ضرورت اس میں پڑتی ہے لازمیں کیونکہ وہ لازم بیین ہے ہی نہیں واضح ہے ہی نہیں اگر واضح ہوتا پھر تو دلیل کی ضرورت نہیں تھی خود ہی سمجھ میں آ جاتا تو یہ ہے غیر بیین جو واضح نہیں ہے جہاں لزوم کے یقین کے لئے باقاعدہ کس کی ضرورت پڑتی ہے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے بھئی تو اس کو لازمیں غیر بیین کہتے ہیں بھئی چلیے بس بھئی اللہ علم بحقیقت القلام